اسلام علیکم ویورز ایک یوں میل کی کچن میں آپ کو پشام دید کرتی ہوں ایک دفعہ پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے چکن تکہ چانکس جو آپ کو بتا ہے ایک رینون کمپنی ہے اس کے بڑے مشہور ہے لیکن یہ بنائیں گے آپ تو یہ اس سے زیادہ اچھے ایک نومکل اور کونٹیٹی میں بھی بہت زیادہ بنیں گے اس کی بہت آسان بہت سیمپل سی ہے لیکن کچھ انگریڈیٹس اس میں اندر میں نے چینج کرکے اس کو اپنا ایک یوں میل کا ٹچ دیا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ٹرائی کی کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چکن تکہ اس چنکس میں اور اس چنکس میں کتنا فرق ہے یہ بہت اچھے فجی سے اور بہت سپونجی سے بنیں گے اور تیجز بھی بہت اچھے ہوں گے اور بہت سیمپل انگریڈیٹس جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بنانے سے کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی چیز فورت سے بنانے سے پیزا ہو گیا پاسٹا ہو گیا سیلڈ ٹوسنگ ہو گئی کوئی بھی چیز اس طرح کی بنانے ہوتے ہیں برگرز ہوتے ہیں جو روم برگرز بنتے ہیں اس میں آپ اس کو چنکس کو کسی بھی طرح یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی اگر آپ انڈیویجوال بھی اس کو فرائے کریں اور کھائیں وہ بہت چیز بہت سکتے ہیں بہت ساری ورائیٹی ہے یہ پہلے آپ جو اس کی بیسک ریسپی ہیں وہ سیکھ لیں اس کے بعد جب بھی میں وہ چنکس ہیوز کروں گی میں ویڈیو کا لنک آپ کو دوں گے اور آپ کو بتاؤں گے کہ یہ چنکس کتنی جگہوں پہ میں یوز کر رہی ہوتی ہوں تو ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جلدی جلدی اچھے اچھی نائی نائی اور ہیلڈی اور اکنومیکل ڈشیز جو آج کل ہمارے جو حالات ملک کے اور دنیا کے چلنے اس میں مہنگائی جس کدر اضافہ ہو چکا ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تو اس وقت ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ہمارے جیسے چینلز کی یا ہماری جیسی کمپنیوں کی کہ آپ کو ہوم میٹ طریقے سے ایسی چیزیں بنانے ہی سکھائیں کہ جس میں آپ کو اکنومیکل آپ کا بجٹ آپ کے کنٹرول میں رہیں اچھی اور ہماری چیزیں ملیں اور گھر میں کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں اگر اس طرح کی ہوتی ہیں بنیوی سپلسی جسے دال کے ساتھ آپ نے ٹوست کر لیا فرائی کر لیا ان کو آپ نے اس کو کوئی بھی رائز بنائیں اس کے ساتھ آپ نے اس کی میں بتا ہم نہیں سکھاؤں گی سوس کے ساتھ کس طرح بنتا ہے وہ آپ نے بنا لیا اور آپ کا ایک کمپیٹ میل لانچ یا ڈنر کمپیٹ ہو گیا اچھا بتاتی ہوں کہ میں ریپریس کرتی ہوں اویل کے ساتھ سرسوائے کو اور جو سالٹ ہے اس کے ساتھ پینک سالٹ کو ٹھیک ہے نرلوک سالٹ کے ساتھ جو وائٹ سالٹ ہمارا سی سالٹ کے لاتا ہے کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پینک سالٹ کا استعمال کروں اچھا اس میں اب آپ آجائیے سب سے مین چیز ہے میں 1.5 kg 500 g ہم نے لیا ہے چکن چیسٹ کا چکن چیسٹ کا جو کیمہ ہے وہ لیا ہے آپ بوٹی لے لیجئے کیمہ لے لیجئے لیکن کیمے کے ساتھ زیادہ اچھا بناتا ہے اور جو بوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا ریزرٹ ویسا نہیں آئے گا جیسا کیمے کے ساتھ آپ ٹرائی کریں گے تو آئے گا ٹھیک ہے کیمہ مشین کا ہرگز نہ ہو ہاتھ کا باری کیمہ ہو کیونکہ جب ہم اس کو چاپ رائز کریں گے تو ایک اچھا ٹیکسچر آئے گا اور جب ہم اس کو بیک کریں گے جو اس کا پروسیجر ہے تو اس کے بعد بھی اس کا جو ٹیکسچر ہوگا ہے ان تک وہ بہت اچھا آئے گا اچھا بریڈ کرنس مجھے چاہیے ہاف کا ٹو ٹیبل سپون مجھے چاہیے اس میں کون فلا ٹیبل سپون اس میں مجھے چاہیے سرسو کا تیل دہی مجھے چاہیے سیمپل یوگرٹ جو ہم لوگ گھر میں جمع رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجھے چاہیے ٹیبل سپون دہی کی وجہ سے اس کا جو فلیور ہوگا وہ بہت ڈیفرنٹ ڈائے گا اچھا لسان ادرا کا پیسٹ مجھے چاہیے 1 ٹیبل سپون زردے کا رنگ مجھے چاہیے 2 پینچ آپ یعنے کے بعد فورت کو جب ہاف کریں گے تو 2 پینچ بن جاتا ہے سالٹ مجھے چاہیے اس میں 1 ٹی سپون لیکن اس ٹیسٹ ریکوائرمنٹ کہ آپ کو کتنا پسند دے تو آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے نا اچھا یہ ہے میرے پاس پسا ہوا گرہ مسالہ ایک یوں میلگا جس کی ریسے بھی میں دے چکی ہوں وہ ہی ڈالیے گا بہت سپیشل ٹیسٹ آتھا ہے کسی بھی چیز میں جب آپ اس کو ڈالتے ہیں یہ ہے میرے پاس 1 ٹی سپون اور یہ ہے دھنیا زیرہ 1 ٹی سپون کالی مرچے پسی ہوئی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اور لال مرچے جو کوٹی بھی ہوتی ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر رہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لال پسی بھی مرچوں سے اور بس یہ سالٹ ہوگیا میں نے آپ کو بتا دیا ان ساری چیزوں کو لے کے ہم کس طریقے سے پریپیر کرتے ہیں مزید اس میں کونسی چیزیں بات میں جائیں گی اس وقت آپ کیا نوٹ کریں یہ ساری چیزیں جو میں نے بھی آپ کو کرائیں پروسیجر کی طرف آتے ہیں اچھا دیکھیں سمپل کچھ نہیں کرنا میں نے کہا آپ کے سامنے ایک دفعہ دکھا دوں اس طرح کا جو بھی چوپل ہوتا ہے ہمارا کباب بنانے والا اس میں آپ نے کیمہ ڈال دیا یہ ہم نے بریڈ کرمز ڈال دیا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دہی کون کا ون ٹیبل سپون سرسو کا تیل اس کے ساتھ جو فلیور آئے گا وہ جب آپ بنائیں گے جب ہی آپ کو ایڈ دیا ہوگا اس کو میں کیوں کہ اتنا زیادہ اس کو پریفرز دیتی ہوں سرسو کے تیل کو سالٹ گرم مسالہ زیرا لان مرچے زردے کا کلر دھانیا کالی مرچ بس اب ان سب کو مکس کر کے میں پیس تھی ہوں اور آپ کو ٹیکسٹر دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا ٹیکسٹر ہوگا اور پھر اس کا مزید پروسیجن ہمیں کیا کرنا ہے اچھا ریورز دیکھیں یہ میں نے سارا مکس کر کے اور یہ پیس ہی اور اس طرح سے ہونا چاہیے دیکھیں آپ کا بھی اتنا ڈرائ ہونا چاہیے اچھا اب آپ سوچیں گے کہ میں نے اس میں پہلے کیوں نہیں انڈا ڈالا انڈا پہلے نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکسٹر اس کا اس وقت ڈال کے مکس کر کے آئے گا وہ جب ہم ہم مشین میں ڈالتے ہیں جیسے اگر آلو کو ہم ہاتھ سے میش کریں اس کی مثال سمپل یہ ہے ان چیزوں کو سمجھیں یہ کوکنگ کی ٹیکنیکس ہوتھی جب ہم آلو کو جیسے اگر مشین میں ہم پیسیں گے تو اس کا ٹیکسٹر بلکل چینج ہو جائے گا لیکن اگر ہم آلو کو ہاتھ سے میش کرتے ہیں جتنا باریں میش کر لیں کاٹے سے یا ہاتھ سے اس کا ٹیکسٹر بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے میں نے اس کو اس میں نہیں ڈالا اس کا ٹیکسٹر بجائی جاتا جو ٹیکسٹر اب میں انڈا جب اس میں شامل کروں گی اور مکس کروں گی تو یہ بلکل ڈیفرنٹ ٹیکسٹر ہوگا بس میں اس کو مکس کرتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیا کرنا اچھا ویگرز دیکھئے یہ میں نے انڈا مکس کر دیا اس طرح کا کوئی بھی آپ سکوائر پین لے لیں سکوائرز کیونکہ یہ ہمیں جب کٹنگ کرنی ہوگی گول میں بھی ہو سکتا ہے کوئی شو نہیں ہے سائیڈ کی کچھ چیزیں چھوڑا سا جو سائیڈ کا شیب ہے وہ اتنا اچھا نہیں آئے گا وہ آپ رفلی کسی بھی چیز میں یوز کر لیجے گا لیکن میرے پاس یہ سکوائر پین ہے تو میں نے اس کو بتاؤں آپ کو اس کو میں سرسوں کے تیل سے اس کی میں گریسنگ کر دوں گی اس طریقے سے ٹھیک ہے ہرکا ساتھ آکے جب ہم بیک کریں تو یہ نیچے نہ لگیں اچھا سرسوں کا تیل ہمارے پاس ایکیو میل کے پاس اگر آپ کو چاہیئے ہو تو واتس اپ موجود ہے ہمارا نمبر اور جو ہے وہ ای میل کر دیجئے آپ کو اگر ہماری تنا ہیلتھ کانشیس ہیں ڈائی کانشیس ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ end of the life تک صحیح رہ تو آپ کانٹیک کیجئے سرسوں کے تیل کیلئے یہ ہم نے کر دیا اس کو برشنگ اچھا یہ میں آپ کو دکھاؤں گے اگر میں اس وقت ڈڈا ڈال دے دی تو یہ ٹیکسچر مجھ سے سمانا نہیں جاتا یہ بہ جاتا اب یہ بلکل سیم ایسے ہی ہے جیسے اس وقت تھا تھوڑا سا اس وقت ہار تھا ابھی سوفٹ ہے اب ہم کیا کریں گے میں اس کے اندر کوئلہ جلا کے چھوٹا سا ٹکڑا اتنا اس کے اندر اس کی دھونی دوں گے اس کو ٹکن ٹک کا ٹیکسچر یا اس کے اروما دینے کے لئے ٹیکسچر تو اس کا جب آپ دیکھیں گے بن کے کیا آتا ہے تو میں نے اس کو رکھا ہوا ہے جلانے کے لئے پھر میں اس کی دھونی آپ کے سامنے دیتی ہوں 1.80 degree کے اوپر اور یہ 30 minutes کے اندر تقریباً تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم 30 minutes تک اس کو بیک کریں گے 1.80 degree centigrade کے اوپر بس اب میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتی ہوں اس کو کہ میں اس کی دھونی اس طرح سے دیں گے اچھا آپ دیکھئے یہ میں نے ایک چھوٹا سا اس کے اوپر کوئی بھی آپ چیز رکھیں اس کے اوپر آپ اس کو رکھ سکیں کوئلہ کیونکہ ظاہر ہے بہت گرم ہوتا ہے تو ہمیں اتھیاد ضروری ہوتی ہے خوالکہ سام اس پہ آپ نے کر دیا اس کی جو یہ اٹھنے لگا دھونی اس کے بعد ہم نے اس کو ٹھیک ہے بس اچھا 2-5 minutes ہو گئے مجھے اس کو رکھے ہوئے اور ہمیں اس کا remove کر دوں گے اس کو اب simple ہمیں کیا کرنا ہے ہماری brushing ہوئی ہی ہے ٹھیک ہے میں اس وقت اس کو اس کے اوپر cover کر دیا لیکن دھونی نکل گیا تو پھر میں اس کا cover کو چینج کر دیا ایسا کیجئے کہ دھونہ بھاڑنا نکلے اس کے اندر بلکل فٹ ہو جائے بس یہ ہم اس کے اندر اس کو اچھے سے کر کے پورے فل کو پریس ڈاؤن کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے evenly سارا چاروں طرف سے equal کر دیا اب میں اس کو بے کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں وان ایٹی ڈگری کے اوپر ثرٹی منٹس کے لئے اور اس کے بعد ملتی ہوں اچھا ویورز دیکھیں کتنا زبندس یہ بے کر نکلا ہے اس کو اس کو اس کے ساتھ چیک کر دیجئے یوں کہ اگر یہ گیلا آئے تو آپ سبجھے کہ یہ ڈن نہیں ہوا لیکن یہ ڈن ہو چکا اور پھر ایک اگزیٹ ڈھرٹی منٹس کے اندر ڈن ہو گیا اور پھر ایک اگر آپ کو بتا ہے کہ یہ کوئی ری بے ہوتا ہے ری بے ہوتا ہے پھر یہ ونسا ڈائن کے لئے ہوتا ہے اچھا اب میں اس کو جو ہے اپنی جگہ بھی چھوڑی ہے اس کو میں اس طریقے سے پہلے اس کے اوپر نکال لے تو پھر میں اس کی cutting کرو ٹھیک ہے اب سائزز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا سائز کا چاہیے آپ کتنا سائز کا بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں چکن ٹک کا چھوڑ جو کیننز والے بینیں اگر اسی style میں چاہیے تو آپ square cutting کیجئے اور اگر آپ different مری طرح different shapes پسند کرتے ہیں تو different shapes کیجئے آپ اس کو diamond cut دے دیجئے آپ اس کو long strips میں کٹنا چاہتے ہیں اس میں دے دیجئے جس میں آپ کا دل کریں اس shape میں اس کی cutting کیجئے ابھی تھوڑا grab ہے اس لیے ہاتھ بچا کے cutting کر رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہم اس کی یہ دیکھیں اندر سے یہ fully cook ہے یہ دیکھیں same اور اس کو aroma آرہا ہے وہ بالکل اسی طریقے کا آرہا ہے جس طریقے کے آپ لوگ چاہتے ہیں یا کمپنی کا لینے جاتے ہیں اور آپ کو ملتا ہے دیکھیں کوئی cutting میں problem ہوگی آپ کو اور اس time کے اوپر آپ اس کو room temperature پر کرنے کے بعد کسی بھی ziplock shopper میں رکھئے اور آرام سے اس کو freeze کیجئے use کیجئے جتنا آپ کو جس چیز میں بھی دل چاہتا ہے کبھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ آپ اوملٹس بنائیے ورائیٹی تو میں آپ کو خیر دیتی رہوں گی ٹھیک ہے بس یہ کتنے سارے 1.5 kg سے چکن ٹھکا چنک پرپیئر ہو گئے ہمارے پاس یہ دیکھیں اتنے اچھے یہ دیکھیں اتنے سپونجی ہیں یہ ابھی فریش ہے یہ بلکل اور یہ ٹوڑ گیا softness دیکھانے کا مقصد ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جو چکن کے ویڈ سے یا منس کے ساتھ کوئی بھی چیز بنا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اٹھا کے کھالوں یا کوئی نہ کوئی چیز اس کی بناوں لیکن آج کی جو ریسیپی وہ یہاں ختم ہوتی ہے ملتی ہو انشاءاللہ آپ سے پھر کسی نئی ریسیپی میں کسی نئے انگریڈینٹ کسی نئی ہر کو لے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں خوش رہیں خوش رہنے دیں اور اچھی اچھی چیزیں بنا کر کھلائیں خوش رکھنے کی کوشش کریں ہمیشہ کی طرح سے یہ ہی کہوں گی کہ اٹھ ہیلدی فیل ہے موسیقی موسیقی موسیقی